مازادہ اللہ شرفاں و تعظیماں و تکریماں کے موقع پر وہاں کے سردارانِ قریش اور عام لوگ حرمِ کعبہ میں جمع تھے یہ لوگ وہی تھے جو مسلسل اکیس برس سرکارِ مدینہِ منورہ سردارہِ مکہِ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن رہے تھے سرورِ کائنات شاہنشاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و صحابیات علیہم وعلیہن الردوان پر عرصہِ حیات تنگ کر دیا تھا محبوبِ ربِ الْعَنَام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہِ کرام علیہم الردوان کو ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا تھا یہ وہی ظالمین تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمین کو ختم کرنے کے لیے تین ساو میل دور جا کر بھی ایمان والوں پر عملے کیے اور کئی لڑائیاں لڑ چکے تھے اور آج یہ لوگ سلطانِ دو جہان رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ حقِ ترجمان سے اپنے قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر سر جھکائے حضر تھے سرکارِ نامدار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے اس تفسار فرمایا آج تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو لوگوں نے تین مرتبہ عرض کی آپ حلیم اور رحیم باپ کے فرزند ہیں تو سرکارِ عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ کہوں گا آج ہو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یہ فرما کر آپ نے پارہ تیرمہ سورہ یوسف کی آیت نمبر بانوے تلاوت کی قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُواهُ لَكُمْ وَهُوَا رَغَمُ الرَّاغِمِينَ ترجمہ ایک انزول ایمان کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ عز و جل تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے سبحان اللہ قربان خار بچانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا خار بچانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا اپنے خون کے پیاسوں کو بھی راعت کا پیغام دیا اپنے خون کے پیاسوں کو بھی راعت کا پیغام دیا حضرت سیدنہ نص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 對 روز سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے مہباپ قربان آپ نے کس لیے تبسم فرمایا کیوں مسکرائے ارشاد فرمایا میرے دو امتی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دو ازانوں گر پڑیں گے ایک عرض کرے گا یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا اللہ عز و جل مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمایا گا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا اس کے پاس تو کوئی نیکی بھاقی نہیں مظلوم یعنی مدعی جس نے دعویٰ کیا وہ عرض کرے گا میرے گناہ اس کے ذمہیں ڈال دے اتنا اشارت فرما کر نبیوں کے سرور مدینے کے تاجور معبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رو پڑے اشارت فرمایا وہ دن بہت عظیم دن ہوگا کیونکہ اس وقت یعنی بروز قیامت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کا بوجھ ہلکہ ہو اللہ عز و جل مظلوم یعنی مدعی جس نے دعویٰ کیا صرف فرمائے گا دیکھ تیرے سامنے کیا ہے وارس کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے ہا راستہ ہیں یہ شہر اور عمدہ محلات یعنی عظیم الشان امارات بلڈنگ ہیں کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں اللہ عز و جل فرمائے گا یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے بندہ عرض کرے گا ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے اللہ عز و جل فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے وہ عرض کرے گا وہ کس طرح اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے سب حقوق معاف کیے اللہ عز و جل فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ پھر سرکارِ نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ عبرار صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو اور مخلوق میں سلحہ کرواؤ کیونکہ اللہ عز و جل بھی بروز قیامت مسلمانوں میں سلحہ کروائے گا تو اے میرے مٹے مٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنو نیس ٹیلی فون کے ذریعے مدینہ منورہ ہند انگلین امریکہ بغیرہ میں سننے بھالو پاکستان کے شہر سردار آباد اور مرکز الاولیہ میں ٹیلی فونک بیان سننے والو یہ حدیث پاک مسلمانوں کے درمیان سلحہ کروانے کی سنت الہیہ اور سلحہ کی ترغیب دلانے کی سنت مصطفیہ جلدہ جلالہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مشکبار خوشموں سے محق رہی ہے اللہ کرے ہم بھی سنت خوشمودار سے اپنے ظاہر و باطن کو معتر و معمر کر کے اسلامی بھائیوں میں بھائی چارگی کی بھرپور سائی کریں اور اپنے ماحول کو سلح و خیر کی خوشموں سے محق تا گلزار بلکہ مدینہ کا باغ سدا بہار بنا دیں تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں سلحہ کروانا یہ بڑا مبارک عمل ہے اس کی ترغیب دلاتے ہوئے ہمارا رب مجیب عز و جل پارہ چھبیس سورت الحجورات کی دسویں آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے ترجمہ کنزول ایمان مسلمان مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں سلحہ کرو اور التاہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو قرآن کریم کے بیان کردہ اخلاق حسنہ کے مذہر اتم تاجدار غرم نبی مکرم رسول محترم شفیق معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت بھی ہمیں سلحہ کروانے کا عمل نمونہ عطا فرما رہی ہے چنانچہ خزائن العرفان صفغہ دو سو انتیس پر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دراز گوش یعنی خوتہ گدہ پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ انصار رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس سے گزر ہوا وہاں کچھ دیر توقف فرمایا یعنی ٹھیرے اُن جگہ دراز گوش نے پشاپ کیا تو ابن عبی نے ناک بند کر لی حضرت سیدنا عبداللہ بن رباقہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا پشاپ تیرے مجھ سے زیادہ خوشبودار ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تشریف لے گئے اندرہ اندرہ